گیریجن سٹی راولپنڈی اسے آئینے میں کچھ چمکدار سا دکھائی دیا سر گھما کر آسمان کی طرف دیکھنا ہی چاہا تھا کہ زوردار دھماکہ ہو گیا پھر اسے گلی سے خواتین کے چلانے اور بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں کچھ دیر میں حواظ بحال ہوئے تو سراج نے دروازہ کھول کر باہر جھاکا پنڈی کے مصروف علاقے مری روڈ پر افرہ تفریق آلم ہے اس سے پہلے کہ وہ کسی سے کچھ پوچھے ایک اور دھماکہ ہو گیا اور پھر تو دھماکوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا یہ سب کیا ہے؟ کیا بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے؟ یا پھر قیامت آ چکی ہے؟ آسمان سے آگ برستے دیکھنے والوں کے لیے تو یہ واقعی کسی قیامت سے کم نہیں تھا لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے بارہ بجے ریڈیو پاکستان پر اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آج صبح اوجڑی کیم کے اسلحہ ڈیپو میں آگ لگنے سے کچھ اسلحہ دھماکے سے پھڑ گیا ہے اور اس کے خول آبادی والے علاقوں میں بھی گرے ہیں شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے متعلقہ محک میں اپنا کام کر رہے ہیں اور امید ہے کہ صورتحال پر جلد قابو پا لیا جائے گا یہ اوجڑی کیم کیا تھا؟ آخر دھماکے کیوں؟ اور کیسے ہوئے؟ اور اس واقعے کے بعد کیا ہوا؟ یہ پوری کہانی آپ کو رفتار پر بتائیں گے لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ رفتار کو سبسٹرائب کر لیجے کیونکہ ہم پاکستان کی تاریخ کے کئی اہم واقعات اور ان کی حقیقت پر بات کرتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے دس اپریل انیس سو اٹھاسی وقت صبح نو بچ کر پچاس پنٹ جب جڑوہ شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں اچانک دھماکے شروع ہوئے اور پھر وقفے وقفے سے تقریباً ایک گھنٹے تک ہوتے رہے ان دھماکوں کا مرکز تھا اوجڑی کیمپ پنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر فیض آباد اور ہوائی اڈے کے نزدیک گھنے درختوں سے گھرا ایک پرانا اسلحہ خانہ یہ آگ وہیں سے برس رہی تھی وجہ کسی کے علم میں نہیں اور نہ ہی یہ پتا تھا کہ یہ سلسلہ کب رکے گا عورتیں چادروں اور دوپٹوں کی پروہ کیے بغیر گھروں سے باہر نکل پڑی تھی کسی کو اپنے مرنے والوں کا دکھ تھا تو کوئی ملبے کی نیچے پھسے پیاروں کی تلاش میں مدد کے لیے التجائیں کر رہا تھا لوگ سمجھے کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے کیونکہ رابطے کا واحد ذریعہ ٹیلی فون بھی ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا یہاں ریڈیو نے اپنا کام دکھایا جس سے مسلسل ہدایات دی جا رہی تھی کہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں جب چکلالہ میں بین لقوامی ہوای اڈا بند ہونے کی خبر آئی تو سراج ڈر گیا اسے لگا شاید بھارت کے حملے والی بات ٹھیک ہے اور خبروں میں اسے چھپایا جا رہا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ صورتحال واضح ہوتی گئی یہ اوجڑی کیمپ کے اسلحہ خانے کی ہی آگ تھی جس نے سیکڑو مائنز، سٹنگرز، ایسے سیونز، بلو پائپس، ملان انٹی ٹینگ میزلز، ملٹپل بیرل راکٹس، فاس فورس بومز اور مارٹرز کو اپنی لپیٹ میں لیا اور پھر یہ خطرناک ہتیار اپنی انجانی منزلوں کی طرف چل پڑے آگ اس وقت لگی جب ایک سو بائیس میلی میٹر کے راکٹ سے بھرا ایک باکس سلائٹ کرتے ہوئے گر پڑا زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے یہ باکس بھٹا اور نتیجے میں زوردار دھماکے کے ساتھ آگ لگ دی عام طور پر ایسے راکٹس میں سیفٹی فیوز لگے ہوتے ہیں لیکن ان راکٹس میں ایسا کچھ نہیں تھا اس لیے انہوں نے تو فوراں ہی آگ پکڑ لی آج راولپنڈی میں فیداباد کے علاقے میں گولہ باروت کے ایک زخیری میں آگ لگنے کے بعد شدید دھماکے ہوئے جن سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہر لرز اٹھے اور ابھی ایک پہلا شیل پھٹا ہے صرف ایک اور اس کے بعد دائنمیٹ اور جتنے بھی شیل ہیں یہ میزائل یہ زمین سے اس طرح اوپر اٹھا ہے جس طرح واقعی کوئی میزائل شیلنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ شیلنگ ہی سائٹ پہ آئی ہے ساری کوٹیوں کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں سب کچھ کسی کو پیٹ کے ریزے سے اٹھایا ہے کسی کو کہیں سے لکھا لیا کسی کی ٹھٹ ہے اور ادالات اور ادالات قراب ہے کیا ہوا کیا ہے وہ کارامس کارامس کیا ہوا فتنا یہ لگ ہے کہ جی شیل پڑھتے ہیں شیل آگے کی رہے ہیں ہونے دس بچے کا ٹائم کا جب سے یہ ہو رہا ہے آپ کہا رہے تھے ہم چین میں لاتے ہیں شیل سے تماغہ سنکے ہم بھاگے ہیں جدید گولہ بارود کا یہ زخیرہ امریکہ یا اس کے کسی اتحادی ملک سے لائے گیا تھا جیسے پاکستان سے افغانستان جانا تھا جہاں سوویت افغان وار چل رہی تھی اور پاکستان اس جنگ میں امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی تھا بعد میں پتا چلا کہ یہ اسلحہ اوجڑی کیم کے امنیشن سٹوریج کی لیمٹ سے دگنا تھا جیسے انتہائی بے ہنگم اور نون پروفیشنل انداز میں رکھا گیا تھا اس لیے آگ لگی تو یہ اسلحہ خانہ آنن فانن آتش فشا پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا سب سے زیادہ نقصان سراج کے دوست کامران کے علاقے گلشن دادن خان میں ہوا علاقے پر کئی گھنٹوں تک دوئیں کے کالے بادل منڈ راتے رہے پنڈی کے علاوہ اسلامباد میں بھی صورتحال بہت خراب تھی اندھے میزائلوں اور راکٹوں نے بڑی تباہی مچائی جن بلند و بالا امارتوں کے قریب راکٹ گرے وہ اتنی بری طرح سے لرزیں کہ لوگ سمجھے کہ زلزلہ آ گیا ہے کئی لوگ تو مارگلہ کی پہاڑیوں کی طرف نکل آئے پاکستان ٹیلیویشن سٹیشن کی امارت تک مکمل طور پر خالی ہو گئی تھی کیونکہ اس کے قریب ہی ایک میزائل گرہ تھا جس کی وجہ سے لوگ اسے فضائی حملہ سمجھ کر چلے گئے کیونکہ عموماً جنگوں میں کمیونکیشن سسٹمز کو تباہ کرنا دشمن کی پہلی ترجی ہوتی ہے معروف صافی عظر سحیل اپنی کتاب سنڈی سے اوجڑی کیم تک میں لکھتے ہیں اوجڑی ایمونیشن ڈپو آئی ایس آئی کے اسی شعبے کی نگرانی میں چل رہا تھا جو افغانستان جہاد اور افغان پناہ گزینوں سے متعلق معاملات کی باغ دور سمالے ہوئے تھا اوجڑی ڈپو میں اس انداز میں بے احتیاطی کے ساتھ اصلہ جمع کیا گیا تھا جیسے لکڑی کے کسی ٹال پر فالتو لکڑیاں بکھری پڑی ہوں دوپہر میں جب دھماکوں کی آوازیں تھمنا شروع ہوئیں تو سراج باہر گلی میں نکلتا ہے چوک پر واقع ایک گھر میں سے دھوان اٹھ رہا ہے یہی سے اسے پتہ چلتا ہے کہ محمد حاقان عباسی بھی اس واقعے میں چل بسے جو وفاقی وزیر برائے پیداوار تھے تو وہ جا رہے تھے اور اس گاڑی کو آ کر دو راکٹس نے چلتے ہی گاڑی کو پچاس آج کے لیے دفتار میں دو راکٹس نے آ کر اس گاڑی کو لگے تو میرے بھر سب شہید ہوئے اور میرے بھائی جو تھے وہ شرید دخمی ہوئے اور اس کے بعد وہ چودہ سان تب کو ہمیں رہے قیامت کی اس گھڑی میں ملکی قیادت کہاں تھی صدر جنرل زیاء الحق منی اسلامی سیبرہ کانفرنس میں شرکت کے لیے کوئیت میں تھے صدر مملکت جو اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے بعض ملکوں کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے کوئیت میں تھے اپنا دورہ مختصر کر کے بطن روانہ ہو رہے ہیں وزیر آرزم جو آج تیسرے پہر کراچی سے اسلام آباد پہنچے ہسپتالوں کا دورہ کیا اور عادثے میں زخمی ہونے والے متعدد افراد سے بات چیت کی وزیر آرزم کے ہمراہ قائم مقام صدر جناب غلام عساق خان پنجاب کے گورنر مختون محمد سجاد حسین پریشی اور کئی مفاقی بزرعہ بھی تھے صدر مملکت می کوئیت میں پاکستان ٹیلیویشن پر قوم کی نام ایک پیغام ریکارڈ کر آیا چونکہ واقعہ ایک فوجی تنصیب میں ہوا تھا اس لیے آن ڈیوٹی جنرل کے لیے یہ بات بہت تشویشناک تھی اسی شام یعنی دس اپریل کو وفاقی وزیر برائے انصاف اور پارلیمانی امور وسیم سجاد نے سرکاری بیان جاری کیا جس میں ایک ستین ہلاکتوں اور تیرہ سو سے زیادہ لوگوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن بینظیر بھٹو نے اسے حکومت کی ناکامی قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ واقعہ کی مکمل انکوائری سپریم کورٹ کے جج سے کرائی جائے اگلے ہی روز یعنی گیارہ اپریل کو صدر جنرل زیادہ کانفرنس ادھوری چھوڑ کر اسلام آباد واپس آگئے اور چند ایک میٹنگز کے بعد ایک پریس کانفرنس پہ اعلان کیا کہ ہر لحاظ سے بھرپور انکوائری جائے رہی ہے کہ آیا یہ غفلت تھی حادثہ یا پھر سازش انہوں نے وعدہ کیا کہ انکوائری رپورٹ جلد پبلک کی جائے گی کیونکہ موجودہ حکومت عوام سے کچھ نہیں چھپانا چاہتی صدر یہ تک کہہ گئے کہ وہ ذاتی طور پر بھی حقائق پر پردہ ڈالنے کے عادی نہیں ہیں اس موقع پر صحافیوں نے ان سے سوالات بھی کیے اس سوال پر کہ اتنا گولہ بارود اتنے گنجان آبادی والے علاقے میں بغیر اطلاع کے کیوں رکھا گیا جس پر انہوں نے کچھ یوں کہا کہ اوجڑی کیم پاکستان بننے سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے بلکہ اس کی تعمیر دوسری جنگی عظیم میں ہوئی تھی یہاں اسی زمانے سے فوجی یونٹس رہتی ہیں انیس سو نواسی میں آئی ایس آئی ڈیریک ٹریٹ نے اوجڑی کیم کو اسلحے کے عارضی زخیری کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا جہاں ضرورت کے وقت ہتھیار لائے اور لے جائے جا سکتے تھے اس سوال پر کہ عوام کو آگاہ کیوں نہیں کیا گیا صدر کا کہنا تھا کہ ملکی سلامتی سے متعلق ہر بات عوام تک پہنچانا ضروری نہیں ہوتی اوجڑی کیم سے متعلق ایک اور جگہ لکھا ہے کہ بیرون ملک سے اسلحہ تیاروں کے ذریعے راولپنڈی کی چکلالہ ائر بیس پر اترتا اور اسے سیولین ٹرکوں کے ذریعے رات و رات اوجڑی کیم منتقل کر دیا جاتا اگر ٹرانزٹ کیمپ ائرپورٹ سے دور ہوتا تو شاید رازداری کو قائم رکھنا مشکل ہو جاتا اس طرح شہر سے قریب ہونے کی وجہ سے دشمن کوئی شک گزر ہی نہیں سکتا تھا کہ یہاں کوئی ایمونیشن ڈیپو بھی ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اوجڑی کیمپ آٹھ سال تک ہر خطرے سے محفوظ رہا خیر پریس کانفرنس میں جنرل زیا سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا یہ بارون اور ہتیار افغان مجاہدین کو دیے جانے تھے جس کو انہوں نے افا کہہ کر مسترد کر دیا اسی طرح صحافیوں نے تخریب کاری کے کسی امکان کبھی خطشہ ظاہر کیا لیکن صدر زیا ایک ایک کر کے انہیں یہ کہہ کر ٹالتے رہے کہ پہلے انکوائری مکمل ہونے دے لیکن صدر کی آمد بریفنگ اور پریس کانفرنس ان سب سے پہلے امریکی ماہرین کی ایک ٹیم پاکستان پہنچ چکی تھی جس کا کام بظاہر تو باقی بج جانے والے اسلحے کو ضائع کرنے میں پاکستان کی مدد کرنا تھا لیکن جتنی جلد بازی میں یہ ٹیم پاکستان آئی بلکہ صدر زیا الحق سے بھی پہلے پہنچ گئی اور یہ خبر لیک ہونے پر ریکارڈ مٹانے کی نیت سے جان بوچ کر دبائی پھیلائی گئی ہو معاملے کی انکوائری کے لیے کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹرنن جنرل عمران اللہ خان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا گیا جس میں سب فوجی افسر تھے ظاہر ہے یہ فوج کی انٹرنل یا محکمانہ انکوائری تھی جس کی جانب سے روایتی سے رپورٹ پیش کی جاتی لیکن پھر ایک بڑی پیش رفت ہو گئی اگلے ہی دن یعنی بارہ اپریل کو وزیراعظم محمد خان جنیجو کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جہاں وزیر مواصلات محمد اسلم خان خٹک کی سربراہی میں ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی قائم کی گئی جس کی ذمہ داری تھی اوجری کیمپ حادثی کی وجوہات اور ممکنہ غفلت کا پتہ لگانا اس میں دفاع کے وزیر مملکت رانہ نئیم محمود بھی شامل تھے اور پھر کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا لیکن واقع ہے کہ ٹھیک چار روز بعد اچانک بہت بڑی خبر آ گئی افغان مزاہم اتکاروں اور سوویت یونین کے درمیان جنیوہ میں معایدہ ہو گیا سوویت فوجیں افغانستان چھوڑنے پر آمادہ ہو گئیں اس معایدے کو وزیراعظم محمد خان جنیجو نے بہت بڑی کامیابی قرار دیا لیکن جنرل زیان نے کہا کہ یہ معایدہ جلد بازی میں کیا گیا وہ اس فیصلے پر وزیراعظم محمد خان جنیجو سے بھی خوش نہیں تھے وزیراعظم جنیوہ میں موجود پاکستان کے وزیر مملکت براہ خارجہ امور زین نورانی پر مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ ہر صورت معایدے پر دستخط کر کے ہی پاکستان واپس آئیں بہرحال پارلمانی کمیٹی اپنی تحقیقات کر رہی تھی اور اسے لیفٹرن جنرل عمران اللہ خان کی ریپورٹ کو بھی ویریفائی کرنا تھا لیکن ابھی یہ ریپورٹ ان تک پہنچی بھی نہیں تھی کہ خبر آئی پریزیڈنسی میں صدر کی ایک عالی سطحی ٹیم نے اس ریپورٹ کو ریجٹ کر دیا اس ٹیم کے کرتا دھرتا تھے صدر پاکستان کے چیف آف سٹاف لیفٹرن جنرل سید رفاقت یوں پارلمانی کمیٹی حیرانو پریشان تھی کہ ریپورٹ اگر ان کے پاس آ بھی جائے تو اس کا کیا کیا جائے اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں پہلے یہ جان لیں کہ ریپورٹ میں لیفٹرن جنرل عمران اللہ خان نے انکشاف کیا کیا تھا حادثے کے وقت اوجری کیم میں موجود جوانوں اور افسران کی انٹریویوز کی روشنی میں عمران اللہ خان نے لکھا کہ جس مقام پر پہلا دھماکہ ہوا وہاں سولہ لوگ موجود تھے جو فوجی نہیں بلکہ تمام کی تمام اجرت پر کام کرنے والے غیر تربیت یافتہ سیولین مزدور تھے حیران کن طور پر ان میں سے ایک شخص بھی ہلاک نہیں ہوا یہ سب کے سب معمولی زخموں کے ساتھ اسپتال لائے گئے اور وہاں انہوں نے ابتدائی طور پر اس واقعے کو ایک حادثہ بتایا لیکن بعد میں دوسری بار انٹریویوز کیے جانے پر آئے بائے شائع مارنے لگے اور کہا کہ ہم بے ہوش ہو گئے تھے جس کے بعد ہمیں کچھ یاد نہیں ایوان صدر کی جانب سے یہ ساری فائنڈنگز اعتراضات لگا کر مصرد کر دی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ ہر چیز نے لکھی ہے وہ غلط پوائنٹ بائی پوائنٹ ایٹ وز ایوری پوائنٹ آف دیت ریپورٹ سو جب میں نے امران اللہ خان کو یہ کہا کہ یہ تو آپ کی ریپورٹ تو ناکارہ ہوگی امران اللہ خان آسٹ می کہ جی ان کو چوبیس گھنٹے دیے جائیں تو ان کا وہ جو ریپٹل ہے اس کو ریپٹ کریں گے لیفٹرین جنرل امران اللہ خان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے چوبیس گھنٹے مانگتے ہیں جس کی پارلمانی کمیٹی بھی سفارش کرتی ہے لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آتی آخر کیوں؟ کیونکہ خود کابینہ کمیٹی میں ہی اختلاف پیدا ہو گیا وزیر مواصلات محمد اسلم خان خٹک نے خود کو کمیٹی کا سربراہ کہہ کر اسرار کیا کہ وہ پروسیڈنگز پر خود اپنے خلم سے ریپورٹ بنائیں گے تقریباً دس روز بعد وہ مختصر سی ریپورٹ کی ایک کوپی لائے اور کابینہ ارکان سے کہا کہ وہ یہی پڑھ کر اس پر دستخط کر دیں اس پر وزیر مملکت براہ دفاع سمیت تین میمبرز نے اختلاف کیا کہ یہ طریقہ غلط ہے ہمیں کم سے کم دو تین دن تو دیے جائیں ایک ہی یہ کوپی ہے اور ابھی یہیں آپ سب لوگ پڑھ لیں اور اس کو برسائن کھ لیں تو ہم نے کہا جی کہ یہ تو طریقہ نہیں ہے کمیٹی کی پانچننگ کا ایک پروسیڈر ہے لیکن بعد میں ہی پتا یہ چلا ہے کہ اس ریپورٹ کی ایک کوپی وہ پہلے ہی صدارتی محل میں پیش کر چکے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ کیس میں ذمہ داروں کو سزا دینے کے لیے کسی بھی طرح وزارت دفاع کی کوئی مداخلت ہو جو کہ سیویلین حکومت کی ماں تحت ہوتی ہے یعنی اسلم خٹک کمیٹی کی اس مجووزہ امنڈمنٹ کا خاتمہ چاہتے تھے کہ جس کے تحت ذمہ داروں کو سزا پاکستان ڈیفنس رولز کے علاوہ کسی اور ذابطے کے تحت دی جائے آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا تاثر کیوں پیدا ہوا اصل میں جب جنرل عمران اللہ خان وزارتی کمیٹی کے سامنے پہلی بار پیش ہوئے تو رانہ نئی محمود نے ان سے دو سوال کی پہلا سوال اس کیم کا قیام کس کی ذمہ داری تھی جنرل نے جواب دیا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کی دوسرا سوال جنرل اختر عبد الرحمان جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے کیا کیم بنانے کا فیصلہ ان کا تنہ تنہ تھا یا کسی سے منظوری لی گئی تھی جواب مطالق آفسر کسی سے سلح مشورے کا پابند نہیں ہوتا رانہ نئی محمود نے اس کے بعد کمیٹی کے دیگر دو ارکان قاضی عابد اور ابراہیم بلوچ کے ساتھ مل کر اپنی فائنڈنگز شامل کی جس میں واضح طور پر لکھا گیا کہ کیم کا قیام اور اس کا انتظام مکمل طور پر آئی ایس آئی کے سابق ڈی جی کی ذمہ داری تھا اور ہے اس لئے سفارش کی جاتی ہے کہ سابق ڈی جی جنرل اختر عبد الرحمان اور موجودہ جنرل حمید گل کے خلاف کاروائی کی جائے وزیراعظم جنیجو بھی یہی چاہتے تھے کہ ان رپورٹس کی روشنی میں تمام ترحقائق حضب وعدہ قوم کے سامنے پیش کی جائیں بلکہ اس کی روشنی میں صدر مملکت جنرل زیاء الحق کو سفارش کی جائے گی کہ جنرل اختر عبد الرحمان اور جنرل حمید گل کے خلاف کاروائی کریں اور اسی دوران وزیراعظم محمد خان جنیجو کا دورہ جنوبی کوریا آ گیا انہیں تو اپنی منتخب حیثیت پر اتنا ناز اور یقین تھا کہ دورے پر روانہ ہونے سے پہلے ہی رپورٹ صدر مملکت کے سامنے رکھ گی جب صدر نے پوچھا یہ کیا ہے تو وزیراعظم نے دیم لہجے میں جواب دی یہ کمیٹی کی رپورٹ ہے آپ اس پر غور کریں وطن واپسی پر آپ کی مشاورت سے فیصلہ کر دوں گا جنرل زیاؤلخ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ایسے ساتھیوں کے خلاف کاروائی ہو جو ان کے اقتدار کو طویل کرنے کا سبب ہے یوں ثانے اوجوری کیمپ وزیراعظم محمد خان جنیجو کے اقتدار کا ثانیہ بھی ثابت ہوا اور ان کے اقتدار کا خاتمہ ہو گئے بعد میں وزیر مملکت برائے دفاع رانہ محمود نے بتایا کہ وہ رپورٹیں صدر سمیت پانچ یا چھے لوگوں کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھی جو نے جو حکومت کی برطرفی کے فوراں بعد ان کی کوپیاں پرسرار طور پر دفاتر سے رات و رات غائب ہوئیں ہماری حکومت کو جب برطرف کر دیا تو وہ رپورٹیں میرے بریس کیس میں پڑی ہوئی تھی جو میرے دفتر میں تھا اور اس سے اگلے روز وہ وہاں سے غائب ہو گیا کون کون سے آتی امران رپورٹ امران کی ریویو رپورٹ پریزیڈنسی سے جو آئی تھی امران اس کی جو امران نے اس کے اوپر جو ریجوارڈر لکھا تھا اور جو ہم نے رپورٹ وائٹ پیپر لکھا تھا آئی ایس آئی والے لے گئے ان گمشدہ کاغذات میں نہ صرف حادثے کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر ڈالی تھی بلکہ یوں کہیے کہ اس پر فرد جرم تک آئیت کر دی تھی تب آئی ایس آئی کے سرورا تھے لیفٹرن جنرل حمید گل جن کا سانے اوجڑی کیم کے بارے میں موقف ہمیشہ بہت واضح رہا یہ وہ دور تھا اب افغانستان میں سوویت جنگ اپنے اختتامی مراحل پہ تھی بقول حمید گل کے یہ حادثہ اس وقت ہوا جب افغانستان میں قیام امن کے معاملات کو فائنلائز کیا جا رہا تھا یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اب مزید جنگ و جلل نہیں ہوگی ایسے میں امریکہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اس نے جنگ کے لیے پاکستان میں اسلحے کی امبار لگا رکھیں وہ واپس کیسے آئیں گی؟ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں تھا یہ اسلحہ براہ راست امریکہ سے یہاں نہیں پہنچا تھا بلکہ دنیا بھر میں پہلے ہوئے امریکی وینڈرز یا اسلحے کے تاجروں نے امریکی ادائیگی پر اسے یہاں تک پہنچایا تھا ان وینڈرز میں مصر بھی شامل تھا اور بقول سابق آئے ایس آئی چیف اوجڑی کیمپ میں پھٹنے والے اسلحے کی پیٹی بھی مصر سے ہی آئی تھی ان دنوں یہ خبر بھی آئی کہ کچھ امریکی سٹنگر میزائلز ایران کے ہاتھ لگ گئے ہیں اور اس معاملے کو دبانے کے لیے اوجڑی کیم میں دھماکی کیے گئے البتہ جنرل حمید گل نے اس کی تردید کی اور کہا کہ یہ انہی مقاصد کے لیے استعمال ہوا جس مقصد کے لیے دیا گیا تھا بہرحال جنرل زیاء الحق اور محمد خان جنیجو کی درمیان اختلافات تو جنیوہ معایدے کے بعد ہی سے سامنے آ گئے تھے کیونکہ وزیر آزم جنیجو کسی بھی صورت افغان جنگ سے نکلنا چاہتے تھے جبکہ زیاء الحق کی سوچ مختلف تھی اس معاملے میں جنرل زیاء الحق کا ساتھ دینے پر اسلم خطب کو بعد میں سینئر وزیر بھی بنایا گیا جنیجو نے کہا کہ ان کی بنائی ہوئی کمیٹی کی رپورٹ تیار تھی اور وہ یہ اعلان بھی کر چکے تھے کہ رپورٹ پارلمنٹ میں پیش کی جائے گی لیکن اس سے پہلے ہی ان کی حکومت برطرف کر دی گئی اس زمانے میں جنرل زیاء الحق نے ٹی وی کیمرو کے سامنے ایک روز باقیدہ رمال نکال کر اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ سیاسی حکومت کرپ اور اسلام بیزار ہے لیکن محمد خان جنیجو کی حکومت کا خاتمہ انڈائرٹلی اسی ثانیہ کا نتیجہ تھا بیرال حادثے کی انکوائری رپورٹ کبھی پبلک نہیں ہوئی اور پاکستان میں ہونے والے کئی واقعات کی طرح یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ سانے اوجڑی کیم کی بجا کیا تھی آج بتیس سال بعد بھی نہیں صدر مملکت جنرل محمد زیاء الحق صاحب کا آج سے پہر ہوائی حادثے میں انتقال ہو گیا وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور سترہ اگس 1988 کو جنرل زیاء الحق اختر عبد الرحمن سمیت ایک فضائی حادثے میں چل بسے روجڑی کیم کا راز آج بھی ایک راز ہی موسیقی